ایک بات موٹ کرنی جگہ نفذ رسول اور نفذ نبی میں کچھ فرق ہے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اسطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیدہ علیدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتماع تفرقا و اذا تفرقا اجتماع ایک ہے ایمان اور اسلام تب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شاہ ہے یہ کہ ایک شاہ تو نہیں ہے کچھ فرق بھی ہے کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لائے جائے گا بالمقابل تو فرق نہ جائے گا لیکن عام طور پر مسلم کے جگہ مومن مومن کے جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے دو الفاظیں مختلف ہیں مفہوم جدہ بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے تیسرے نبی اور رسول فرق ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہے یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے بہت عالی درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرقی ہے ان پر وحی آتی ہے ان پر وحی نہیں آتی ہے لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اب وہ رسول ہو گئے جاؤ اب مدین کی طرف اب رسول ہو گئے تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے کہیں وہ جوائنٹ سیگریٹی لگا ہوا ہے کہیں ناپسندیدہ آدمیت او ایس ڈی لگایا ہوا ہے لیکن اس کا کارڈر بڑھ قراب رہے گا سی ایس پی تو ہے اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتے اللہ کا فیصلہ یہ ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نہیں حضرت یحییٰ نبی تھے قتل کر دیئے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے قتل نہیں کی جا سکتے تھے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنہ تھی میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں نفذ رسول تو آگیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے درمیان میں پروفٹس ہیں پروفٹس آف یہ اول ٹیسٹیمنٹ یہ انبیاء ہیں لیکن ان کے لیے لفظ رسول آگیا ہے وَآَتَيْنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیہ دی حصی موجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں لیے گئے یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ حضرت جبریل کی خاص تعیید انہیں حاصل تھی غایر بات ہے میں نے عرص کیا ہے کہ جو موجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا رسول کے کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے افرشتوں کے ذریعے سے ایدناہو بروح القدس موسیقی